اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہمارے پیارے آقا نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سات چیزیں ہمیشہ گھر میں رکھو خوب برکت ہوگی تو وہ سات چیزیں کون سی ہیں آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتلائیں گے کہ بی بی کو سات باتیں اپنے شوہر کے سامنے کبھی نہیں کرنی چاہیے اور شوہر کو بھی سات باتیں اپنی بی بی کے سامنے کبھی نہیں کرنی چاہیے تو وہ سات سات باتیں کون سی ہیں آگے ہم آپ کو ویڈیو میں یہ بھی بتلائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ ہیں وہ ساتھ چیزیں جو ہمیشہ گھر میں رکھنا چاہیے ان کو گھر میں رکھنے سے اللہ خوب رحمت برساتا ہے نمبر ایک قرآن پاک دوستو پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں قرآن پاک ہو اور اس کی روز تلاوت ہوتی ہو تو ایسے گھر میں اللہ کی خوب رحمت برستی ہے نمبر دو کلونجی دوستو ہمارے پیارے آقا نبی کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلونجی میں موت کو چھوڑ کر ہر بیماری کا علاج ہے دوستو اس کا مطلب کلونجی ہر بیماری میں شفا دیتی ہے اس لئے کلونجی کو بھی اپنے گھر میں ضرور رکھنا چاہیے نمبر تین کھجور دوستو حدیث اور حدیث میں بہت جگہ یہ آیا ہے کہ خجور کی کتنی فضیلت اور برکت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور میں شفا بتلائی ہے تو دوستو آپ خجور کو بھی اپنے گھر میں ضرور رکھیں نمبر چار زمزم کا پانی دوستو پیارے آقا نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے پانی میں بھی بہت شفا بتلائی ہے اور دوستو زمزم کے پانی کی بہت ہی فضیلتیں اور برکتیں ہیں اگر کسی شخص کو کوئی پریشانی آ جائے کوئی مصیبت آ جائے تو وہ قبلہ کی طرف رخ کر کے زمزم کا پانی سچی نیستے پی لے انشاءاللہ ساری پریشانی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی نمبر پانچ زیتون کا تیل دوستو پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے تیل میں بھی بہت شفا بتلائی ہے دوستو اس زیتون کا تیل ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور بچوں کی مالش کرنے میں بھی کام میں آتا ہے تو ہر کسی کو اپنے گھر میں زیتون کا تیل ضرور رکھنا چاہیے نمبر چھے شہد دوستو پیارے آقا نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہد میں شفا بتلائی ہے اور فرمایا ہے کہ شہد ہمارے جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے شہد شگر کے مریجوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے نمبر ساتھ سرکا دوستو ہمارے پیارے آقا نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں سرکا ہوتا ہے اس گھر میں بھی اللہ خوب برکت عطا کرتا ہے دوستو کوشش کر کے آپ بھی اپنے گھر میں سرکا ضرور رکھیں سرکا بہت طرح کا ہوتا ہے مگر ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوری سرکے کو پسند کیا ہے دوستو اب ہم آپ کو ساتھ ایسی باتیں بتاتے ہیں جن باتوں کو کوئی بھی بی بی اپنے شوہر کے سامنے کبھی نہ کرے کبھی نہ بولے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ ساتھ باتیں ایسی ہیں جو کوئی بھی شوہر اپنی بی بی کے سامنے کبھی نہ بولے ساتھ باتیں کونسی ہیں چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک بیوی اپنے آواز کو اپنے شوہر کے سامنے بلند نہ کرے کیونکہ ایسا کرنے سے شوہر کے دل میں بیوی کے لیے محبت کم ہو جائے گی نمبر دو بیوی کسی دوسرے مرد کی تعریف اپنے شوہر کے سامنے بلکل نہیں کرے کیونکہ یہ بات بھی شوہر کو پسند نہیں کہ اس کی بیوی کسی دوسرے مرد کی تعریف اس کے سامنے کرے نمبر تین شوہر کے سامنے اس کے والدین بھائی اور بہنوں کی برائی ہرگز نہ کرے یہ چیز بھی محبت کم کر دیتی ہے نمبر چار بیوی اپنے شوہر کو کبھی بھی بے عزت نہ کرے ہمیشہ اس کی عزت کرے اس کا احترام کرے اور اسے پیار دے نمبر پانچ شوہر اگر کسی جائز چیز کو کرنے کا حکم دے تو بیوی انکار نہ کرے کیونکہ اس طرح بیوی کے لیے شوہر کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے شوہر اسے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگتا ہے نمبر چھے بیوی شوہر کی آمدنی سے زیادہ کبھی بھی تلم نہ کرے کبھی بھی کوئی ایسی مانگ اور ڈیمانڈ نہ کرے جو شوہر پوری نہ کر سکے کیونکہ ایسا ہونے سے ان کے بیچ تلخیاں بڑھ جاتی ہیں نمبر ساتھ بیوی کبھی بھی دوسرے عورتوں کی پردے والی باتیں اپنے شوہر کے سامنے نہ کرے کیونکہ ایسا کرنا بھی مایوب ہے اور غلط ہے دوستو اب ہم آپ کو ساتھ ایسی باتیں بتاتے ہیں جو کسی بھی شوہر کو اپنی بیوی کے سامنے نہیں کرنی چاہیے نمبر ایک کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے کسی دوسری عورت کی تعریف نہیں کرنا کیونکہ کوئی بیوی بھی اپنے شوہر کے موہ سے کسی دوسری عورت کا تعریف ذکر تعریف برداشت نہیں کر سکتی اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی بیویوں کے دل میں شوہر کے لیے عزت اور پیار ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے شوہر سے ہر وقت بیدار رہتی ہیں نمبر دو کبھی بھی اپنی بیوی پر ہاتھ مت اٹھانا بیوی اگر کوئی گلتی کرے تو اسے پیار سے سمجھانا بیوی کے ساتھ مار پٹائی کبھی نہ کرنا بیوی کو اس کی گلتی کا احساس ہمیشہ پیار سے دلانا جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ مار پٹائی کرتے ہیں ان عورتوں کے دل میں اپنے شوہر کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ بھی بیویاں صرف مجبوری کی وجہ سے اپنا رشتہ نبھاتی ہیں نمبر تین کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے کسی مشکل پریشانی کی وجہ سے مت رونا برنا بیوی کی نظروں میں تمہیں کمزور مرد بن جاؤ گے کیونکہ ہر عوضت کی یہ خواہش ہوتی ہے اور ہر عوضت یہی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بہادر ہو مضبوط ہو جو ہر پریشانی اور مشکل حالات میں ڈٹ کر مقابلہ کرے اور وہ اپنی بیوی کا سہارا بنے بہادر اور مضبوط مرد کی بیوی خود کو محفوظ سمجھتی ہے اور کمزور مرد کی بیوی خود کو غیر محفوظ یعنی محفوظ نہیں سمجھتی ہے مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی آنکھوں میں کوئی بھی آنسو نہ آنے دے نہ کی خود اس کے سامنے بیٹھ کر روئے نمبر چار کبھی بھی اپنی بیوی کو یہ ہے مد بتانا کہ تم کتنا کماتے ہو اگر تم زیادہ کماتے ہو تو تمہاری بیوی یہ جان کر فضول خرچی کرے گی اور تمہارے پیسے کی اسے قدر نہیں ہوگی اور اگر تم کم کماتے ہو تو تمہاری بیوی یہ جان کر ہمیشہ روتی رہے گی کہ ہائے میری قسمت نمبر پانچ کبھی بھی اپنی بیوی کو کوئی بھی راز نہیں بتانا کیونکہ عورت کے دل میں کوئی بات نہیں رہتی یہ عورت کی فطرت ہے کہ جب تک کوئی بات یا راز کسی کو بتا نہ دے اسے سکون نہیں ملتا عورت کے دل اور زبان کے بیچ میں فاصلہ کم ہوتا ہے اس کے دل میں کوئی بات نہیں رہتی ہے نمبر چھے کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اپنے بھائی بہن اور ماں باپ رشتہ داروں کی برائی نہیں کرنا کیونکہ عورت بیسے بھی اپنے شوہر کے رشتہ داروں کو کم پسند کرتی ہے اور جب شوہر خود ہی اپنے رشتہ داروں کی برائی کرتی ہیں اپنی بیوی کے سامنے برائی کرتی ہیں تو عورت کو شوہر کے رشتہ داروں سے الگ اور دور بھانگنے کا موقع اور بہانہ مل جاتا ہے اور وہ عورت اپنے شوہر کے رشتہ داروں کی عزت نہیں کرتی نمبر ساتھ کبھی بھی اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے سامنے مت راتنا میہ بیوی کے آپس کی ناراضگی اپنے کمرے تک ہی رکھنا اگر بیوی سے کوئی گلتی ہو جائے تو اسے گھر والوں کے سامنے برا بھلا مت بولنا کیونکہ ایسا کرنے سے عورت کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اس کی عزت نہیں کرتا سب کے سامنے بے عزت کرتا ہے عورت اپنی عزت نفس کو لے کر بہت حساس ہوتی ہے تو دوستو یہ تھی وہ ساتھ باتیں جن کا خیال مرد کو بھی رکھنا چاہیے اور عورتوں کو بھی رکھنا چاہیے حضرت علی نے فرمایا کہ مرد کی مردانگی کی سب سے عظیم سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے کبھی کسی عورت کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہ آئے دوستو بعض مرد اپنی مردانگی جتانے کے لیے عورت کو مارتے ہیں اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں یہ بات بالکل ہی غلط ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں چلیے دوستو ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ